اسلام علیکم وراظرین ورکشاندیت کہتے ہیں آپ ہمارے ساتھ موجود زیغم محمود رزی صاحب ہمارے مہمان اور آج کا موضوع جناب رینیوبر اینرڈی اب یہ کیا بلا ہے جناب ایالی یہ وہ بلا ہے جو پوری دنیا میں مستامل ہے اب ان رئی ہے ظاہرے کے اینرڈی کی وہ تمام اشکال جو روایتی طور سے آپ پیدا نہیں کرتے یعنی روایتی میں آ جاتا ہے فوسل فیولز یا وہ مادنیات جس میں تیل شامل ہے جس میں کوئلہ شامل ہے یہ جو اینرڈی آپ جو کشید کرتے ہیں جو پیدا کرتے ہیں وہ فوسل فیولز سے حاصل نہیں ہوتی آپ کے پانی سے حاصل نہیں ہوتی آپ کے نیوکلئر سے حاصل نہیں ہوتی بلکہ جو قدرتی وسائل ہیں جس میں ہوا بھی شامل ہے جس میں آپ سورج کی روشنی کو بھی شامل کرتے ہیں تو یہ جو رینوابل اینرڈی ہے یہ ان سورسز سے حاصل کی جاتی ہے اور آج کل آج کل کیا بلکہ گزشتہ سمجھے کہ تو تقریباً بیس سال سے اس کا بڑا شہرہ ہے اس کے بارے میں بڑی بات ہوتی ہے لیکن ابھی تک پاکستان بتدریج نظر آ رہا ہے کہ اس جانب کچھ پڑتا وہ محسوس ہو لیکن یہ جو رفتار ہیں بڑی مندھم ہیں تو رزی صاحب سے جانتے ہیں اور کوشش کریں گے کہ ذرا بات ہو کہ کیا وجہ ہے کہ پاکستان جو ہے یہاں تک ابھی پہنچا نہیں جبکہ جب ہم فیول جو امپورٹ کرنا پڑتا ہے میفانی سوال وغیرہ کی صورت میں اس پہ بہت بڑا نظر مبادلہ ہے جو خرچ ہوتا ہے تو جو کہ آپ کا آغاز کرتے ہیں جناب اسلام علیکم بلزی صاحب یہ تو تقریباً واقعی مجھے تقریباً بیس ساری ہو گئے جو ان باتوں سے پالا پڑتا رہتا ہے کہ جی رینوبل اینرڈی جو ہے یا ایسی جس کو آپ کہیے کہ ایکو فرینڈلی اینرڈی ہے محاولیاتی طور پر جس کے مصبت اثرات مرتب ہوتا ہے اس جنب دنیا میں تو کافی کچھ کام ہوا لیکن ہمارے ہاں اس کی پروگرس سلو ہے کیا فرمائیں گے دیکھیں بالکل آپ کا سوال بڑا انٹریسٹنگ ہے اس لیے کہ رینوبل اور نان رینوبل جو تھی انرجی ریسورسز تو حضرت سے ہی سمجھے تھی لیکن اس کی اویرنس اس وقت پیدا ہوئی جب ہماری جو پرانی کنویشنل انرجی یا تبانائی کی رسورسز جس ایم بی جی پیدا کرتے ہیں تبانائی حاصل کرتے ہیں وہ جو کنویشنل تھی وہ کیا تھی کوئلا تھا ملکل کنویشنل تھی تمویشنل Schlanes اگر تو کنویشنل مشغل کنویشنل چkar بہت نیچے چلے گئے مجھے لیکن سب کو یہ احساس ہوتا جا رہا ہے شروع میں نہیں تھا کھلی چیز ہونا جی تو نہیں ہوتا لیکن ایک وقت کے ساتھ ساتھ ہوا یہ کہ اس کی انرجی کی کنزمشن بڑھتی چلی گا اب آدھی بڑھی پھر بہت سے زیادہ سے زیادہ چیزیں انرجی پر آنے شروع ہوگی دیکھیں پہلے گہروں میں بہت جب شوٹے ہم تھے تو بنکھا یا بنگ یہ دو چیزیں استعمال اب جہاں فریج بھی ہے تو آپ کا ٹی وی بھی ہے تو مایکرو وی بھون بھی ہے اور کنیشنر بھی ہے تو بونی گھروں میں پر کیپٹا انرجی کی کنزمشن بڑھتی چلی گئی اور آبادی کا بھی اندادہ لگا یہ کہ دنیا کی آبادی جو ہے اس وقت تقریباً آٹھ عرب ہے جو انیس سو انیس سو ستی کے آغاز میں وہ تقریباً ایک عرب دو عرب تھی پھر میڈل آف دیئٹ سننری وہ چار عرب کرتے کرتے ہیں آج وہ آٹھ عرب ہیں اتنی تیزی سے آبادی اس لئے بڑھ رہی ہے کہ آبادی کا گروہ پیٹن تو وہی 1.52% ہی ہے لیکن وہ دونکہ 2% آف 1 بلین اور 2% آف 8 بلین نمبر تو بہت فرق ہے نا جی تو آپ کیوں کہ لوگ بھی انرجی کو کنزم کرنے والے بڑی تیزی سے پڑھ رہے ہیں اور ان کی پر کیپٹا کنزمشن بھی بہت بڑھتی جا رہی ہے اس کی وجہ سے جو روایتی جیسے ہم آپ نون رینیوبل کہتے ہیں وہ سوچس ختم تو اب رینیوبل سوچس کیا ہیں کہ جو اللہ تعالی نے جن کے لیے میں اور آپ اس طرح نہیں کر رہے وہ تخلیق کائنات کے نظام میں ہیں کول جو بنا ہے یہ تو کسی زمانے میں جنگل تھے وہ مٹی کے تلے دب گئے اور وہ لکڑی گیس کے رزورس بھی ان کو کسی طرح تاریخ کے عمل میں بنے ہیں لیکن سورج جو ہے جب سے دنیا پیدا ہوئی ہے سورج پیدا اسی وقت سے ہوا ہے اور وہ ایک ہی رفتار سے اللہ میانے جو سورج میں جو بھی طوالہ ہی پیدا ہو رہی ہے وہ ایک ہی رفتار سے ہے اور آپ کو پتا ہے کہ نیوکلیر بیسز پہ کلاتا ہے فیشن نیوکلیر ایکسل وارا تو وہ دنیا کو احساس ہونا شروع ہوا یہ انیس سو ساٹھ کی کموگش بات ہے کہ امریکن سیٹلائٹ جب وہ جہاز بیجتے تھے اسمان سپیس میں تو اس میں جو ان کو سیٹلائٹ کو چلانے کے لیے انہیں اتنے میروں کا سبر میں ایک ہی رفتار میں سیٹلائٹ کو ہمارے آئی جو ہیں ایک تھے دلیٹھ کے لیے انہیں جو ہی رفتار میں بھی سروع پاس چلانے کی ہے ایک ہماری چھوٹی تنکی ہوتی ہے اگر جو چھوٹی تنکی ہوتی ہے تو گاڑی اگر بہت تنبی جائے گی تو ہم کہیں بڑی تنکی چاہیے تو اس سیٹلائٹ نے راستے میں کوئی پرریل بام تو ملنا نہیں تو اس نے جولے تو جو ٹنوں کے حساب سے سیٹلائٹ ڈکر جاتا ہے اس وقت یہ کام تو سورج کا ہو رہا تھا کہ سورج جو ہے بیسی کے لیے روشن ہی نہیں ہے یہ انرجی بھی ہے جسے ہم آج سولر انرجی ہے تو اس جوانے میں تقریباً انہوں نے پھر سب سے پہلا استعمال کیا سیٹلائن دل جاتے تھے ان پر سپیس میں وہ لہے اور اوپر پھر وہ بجائے آئل کے سپیس میں جانے تک تو وہ ہوتا تھا کیونکہ آپ کو بتا ہے کہ کائنات میں سورج غروب نہیں ہوتا ہماری دنیا میں غروب ہوتا ہے تو کسی اور دنیا میں ترنو بھی ہو رہا ہوتا ہے تو جب یہ سپیس میں جاتے ہیں تو اگر سورج کی ڈریکشن میں جہاں جاتا رہے سیٹلائٹ تو وہ اس کو ہمیشہ سورج اسی طرح سے بہتا ہے تو اس پہ انہوں نے جب یہ دیکھا کہ یہ سولر کو استعمال کیا تو پھر ایک کانسا ٹائکٹ کن بی کمرشلی یوزد وہ کرتے کرتے پھر آج دنیا میں یہ ٹارگ مرکت ہوئی کہ یار یہ سولر پینلز اب آپ بھور کیجئے نا کہ آپ کی گھر کی چھت پہ اللہ رب اللہ رب نزد روز آٹھ ویجے بجلی بھیج رہا ہے اور شام پانچ بے تک وہ بھیج رہا ہے اور آپ نے فرد چھت سے اپنے کمروں میں لانا اس بجلی میں تو یہ تو کوئی ٹرانسمیشن لائن نہیں کوئی اور مرم نہیں کچھ بھی نہیں تو وہ جو بجلی ہے اس کو پھر وہ جو شائنسٹم کے ہم کہتے ہیں کہ سولر پینلز اور پولر پینلز کے ذریعے جو بجلی میں بہت ہوتی ہے وہ ہندر جو ہے وہ ایک خاص نظام ہے پھر ہمارے گھروں میں آتے ہیں تو یہ ہم لوگ کہتے ہیں سولر انڈرجی دنیا میں بہت تیزی سے اس پہ کام ہو رہا ہے کہ امریکہ پہ تو ایک سو گیگا وارس یعنی کی ایک لاکھ مگا وارس یعنی کی ایک لاکھ مگا وارس سولر انسٹال کر دیں گے کس وقت انڈیا ہے وہ ایک سو بھی جائے 155 گیگا وارڈ ہے اپنے ڈارگٹ سے بھی دار گل پاکستان میں پھر ایک گیگا وارڈ ہے تو یہ جو ہے اس کے بعد ایک اور چیز آپ بار کیجئے جو سامنے کہا ہے کہ رینیوبل ہیسے رینیوبل میں آپ دیکھیں کہ ہمارے ہاں پر ہم کہتے ہیں ویند ویند کیا ہے ویند کی اثر طاقت کہا سب ملتی ہے سوریسے ملتی ہے کہ جب ایک اے رو ہوتی ہے ہوا تیزے جاری ہے اس کے سامنے پنکھا رکھتے ہیں تو وہ گھومے گا تو اسی وینڈ کو جا ہے اس میں طاقت گھوم کرنے کی ہے اس کی بھی بیسک سورس سورج ہے کسی طرح ہم جو کہتے ہیں کہ ہائیڈل جو ہم ڈیم بناتے ہیں آپ بھی دیکھئے کہ ڈیم کیسے ہیں یہ بھی سارا اورجن اس کی سورج ہے کہ سمندر میں پانی ہوتا ہے اللہ سورج کو حکم دیتا ہے سمندر کے پانی کو بخارات میں تبدیل کرو بادر بناو اس پر ہوا کو حکم دیتا ہے کہ ان بادروں کو تم پہاڑوں پر لے جاؤ وہاں پہ سورج سے کہتا ہے کہ پیسے کرو کم کر دو تو وہی جو بخارات بادروں میں ہوتے ہیں وہ پر پہاڑوں کی چوٹیوں پر پھر سورج کو حکم اللہ دیتا ہے کہ تھوڑے تھوڑے پھگڑا کے تو یہ دریہ وارا جو آ رہے ہوتے ہیں یہ سب اللہ کا نظام ہے وہ سمندر کا پانی پہاڑوں کے ذریعے سے جسے کہ ہم پھر ڈیم بناتے ہیں وہ بھی اس کی بیسک سورس کہاں سے آ رہی ہے سورج سے دوسری چیز جو ہے سورج کے ساتھ ساتھ ایک چیز ہے جیسے ہم جیو تھرمل کہتے ہیں سمین کے اندر بھی آگ ہے اور یہ کہتے ہیں کہ جو سورج کی سطح پہ جو ٹمپریچر ہے وہ پانچ ہزار سنٹی گریٹ ہے اور زمین کے اندر جو ٹمپریچر ہے وہ چھ ہزار سنٹی گریٹ ہے تو آپ دنیا نے پھر اس کو بھی سوچا کہ یار کوئی چیز کو ہم نیچے پیجیں وہ گرم ہو کے تو جرمانی برا میں یورپ میں جائیں تو گھروں کی جتنی ہیٹنگ ہے وہ پانی کو پائپوں کے ذریع سے نیچے پیجیں وہ پانی گھلتا ہوا گرم ہو کے آتا ہے پورے گھروں پر گھروں پر ہیٹ کرتا ہے تو جیو تھرمل ایک تو اب کیونکہ دنیا میں احساس ہو رہا ہے یہ تو تھی ایکنومک ریزن اور سولر جیسے آپ لگائیں تو اس کی ایکنومک ریزن بھی دو طرح کی ایک ہے کہ مجھے کیا فائدہ ہے ایک معیشت کو کیا فائدہ ہے آج آپ سولر پاکستان میں لگائیں تو تقریباً تین سے چار روپے یورٹ پر تیس سے بھی شہد خم ہو گئی یعنی کہ جو کے الیکٹرک آپ کو تیس اور چاریز روپے میں دے رہی ہے وہ سولر سے اگر آپ لگائیں تو تین چار روپے کو پھر دے اور پھر کوئی ٹرانسویشن نہیں کچھ نہیں تو جی وہ جیس جو ہے اس کے بات آپ یہ دیکھیں کہ یہ ہو گیا میرا مایکرو کے موقع پر ہے پھر آپ نے جو بات شروع میں ایک بات میں گئی تھی کہ وہ بیلی جو ہم سورج سے لے رہے ہیں وہ برنا ہم آئل سے آئل ایمپورٹ ہو رہا ہے یہ ہو رہا ہے وہ ہماری ڈالر اس وقت دس کلو وارٹ کا سسٹم کسی گھر میں لگا ہوئی تھی تو تقریباً بارہ سو ڈالر کی آئل ایمپورٹ کو وہ سیف کرتا ہے تیسری چیز ہے انبارمنٹ کارمن ہم کاریوں کو چلاتے ہیں تو یہ سرا دیکھتی ہیں آپ تو یہ جو ہے یہ انبارمنٹ میں سوڈر سسٹم وہ اس کاربن کو انبارمنٹ ہے تو یہ اب میرا میکرو اکنومی یعنی کہ میرا کا فائدہ ہے میکرو اکنومی جیسے میں نے کہا کہ دس کلو وارٹ کا سسٹم بارہ سو ڈالر سال کے ایک تو یہ اگر ہمارے ملک میں سمہاو پالیسی اتنی اچھی نہیں ہے کہ کراچی میں آپ جائیں تین سو بیس سنی ڈیز ہیں جو دنیا کے چند شہر ایسے ہیں جہاں پہ سب تین سو بیس دن کم اوبیس سورج چمکتا ہے لیکن یہاں پہ کراچی کے چھتے دیکھیں انہاں اپن پسند تو یہ کاش کہ ہوایی اپنے لیکن سر اس میں کوئر اشبی ہے نا وہ کہتے ہیں کہ جی سولر کے لیے جو انسٹلیشن کے لیے آپ کو ریکوائید ہے پیرا فرنیلیا انسٹلیشن کے لیے دنیا میں یہ کہہ رہا ہوں کہ مجھے اس کی وجہ ہے کہ جو آپ کی آئل مافیا کا لازمہ یوز نہیں کرتی لیکن جو ویسٹڈ گروپس ہیں وہ یہ کام شاید کہتے ہیں کہ ہونے نہیں یہ جو آپ نے کہا ہے یہ سٹاک کی تو بہت سی ریزن ہیں کہ جو ہمارے مرک میں میں لوگوں سے کہتا ہوں کہ لوگوں کو یہ احساس نہیں ہوتا کہ دیکھیں کہ آپ ٹرانسوشن سسٹم ہیں بجلی آپ نندیپور میں پرویوز کرتے ہیں اس کو یہاں تک لانے میں بیس پچیس فیصد لائن لائن ڈاوسز ہوتے ہیں پھر وہ خرچہ گسارہ ہوتا ہے سورج تو آپ میں کھت پر آرہا ہے یہ تو اس میں امریکن نہیں ہے کہ یہ نہیں ہونا چاہیے آپ نہ ہونے اب نے موئی آپ نے کہا کہ بار فیکٹر بھی ہیں اور ایک بیکٹر بھی ہیں جو ویسٹڈ ڈاو بھی میں لیکن مئسا مثرابہ بیا کہ ملک کے اوپرانوں کو جو ایک یارے ایرہوڈر کے لئے ایمی پر ادر جائے ہیں ان کو نظر آنا چاہیے کہ ایک دس خط پر ایوریج دس کلو وٹ کا سسٹم لگے تو آپ کراچی میں اندازہ لگائیے کہ ایک ہلار ڈالر بھی انگر ہر چھت بچارے آپ کے صرف کراچی آپ کا اتنا بڑا امپورٹ مل بجا دے گی کہ کوئشت کہیں سے کہیں جانے دن آپ پروگرام کو اس میں ختم کرتے ہیں ایسی پوزیلیو نوٹ پر کہ اللہ کرے سانیٹی ریٹرنز ٹو دو پولیسی میکرز اپنے بارے میں سوچیں گے تو اس ملک کے جو آوام ہیں وہ پھلے پھولیں گے اجازت دیجئے اللہ حافظ